میں ایک پاکستانی جاسوس تھا کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیچ کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف ہوش آیا تو میں کسی تنگ سی کوٹھڑی میں چاروں شانے چت پڑا تھا جس کے دروازے میں تین یا چار سلاخیں لگی تھی جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سزا یافتہ فوجیوں کے لیے مخصوص قسم کا سیل ہے جس میں مجھے بند کیا گیا ہے پختہ سیمٹ سے بنے فرش پر سوائے میرے زخموں سے رسنے والے خون کے اور کسی شئے کا نام و نشان دکھائی نہ دیتا تھا میں نے چاہا کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤں لیکن جیسے ہی ہاتھ پاؤں ہیلانے کی کوشش کی درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور مجھے تڑپا گئی بے اختیار میں نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر اٹھنے والی کرب کی لہروں کو کسی حد تک روکتے ہوئے کروٹ بدل کر کوٹھڑی کی دیوار کا سہارہ لے کر دوبارہ اٹھنا چاہا تھا کہ اچانک باہر قدموں کی چاپ ابری اور میں فوراں اسی پوزیشن میں چلا گیا کیونکہ سوچنے سمجھنے کے مواقع مجھے ابھی تک میسر نہیں آئے تھے اور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر میں ہوش میں آنا نہیں چاہتا تھا رات کا غالباً دوسرا پیر تھا اور نجانے بےہوشی کی اس قیفیت میں مجھے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے میں نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لی ایک آواز کوٹھڑی کی قریب سے سنائی دی ابھی تک ہوش میں نہیں آیا اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ٹارچ کی روشنی مجھ پر پھینک کر صورتحال کا جائزہ لیا ہو پھر دوسری آواز ابری بڑی دیر ہو گئی ہے کہیں مر نہ جائے کیا خیال ہے پہلی آواز دوبارہ آئی میرا خیال ہے سر کو رپورٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی واپس جاتے قدموں کی آوازیں گونجیں ان کے دفعہ ہوتے ہی میں جیسے تیسے اٹھ گیا اور کوٹھڑی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا میرا ایک ہاتھ بے اختیار سر کی طرف اٹھا جہاں ایک اور ننے سے سر کا اضافہ ہو گیا تھا چوٹ لگنے سے سر پھٹ گیا اور زخم کے گرد بال خون سے چٹک گئے تھے جسم کے جسیسے پر بھی میرا ہاتھ لگتا وہیں سے درد کی ایک تیز لہر اٹھتی میرا سارا وجود دکھتے ہوئے پھوڑے میں بدل چکا تھا ذرا محلت نصیب ہوئی تو پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے یاد آگئے تو بلاخر پھنس ہی گئے نہ برخوردار میں نے اپنے آپ سے کہا اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو میں بزدلوں کی طرح ہتھیار پھینک کر سب کچھ اگل دوں یا جوان مردی سے حالات کا مقابلہ کروں اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر موقع کا منتظر رہوں پھر جیسے ہی مناسب موقع ہاتھ لگے بھاگ جاؤں پہلی صورت اس لیے تو ممکن نہیں تھی کہ اب میں قابو میں آ چکا تھا اور بزدلی کے مظاہرے پر دشمن مجھے معافی دینے سے تو رہا البتہ یہ ضرور تھا جب میں اس چور کی طرح جو پہلی ہی چوری پر پکڑا جائے اور پولیس کی ترغیب اور دھمکیوں میں آ کر تمام واقعات بلا کم و کاست اگل دے پولیس والی روایتی تفتیش کا شکار ہو جاؤں اور مجھے وہی روایتی جملے سننے کو مل جائے کہ اس کا تو ہمیں علم تھا صاحبزادے وہ والی بات بتاؤ جو تم چھپا رہے ہو اور پھر وہ والی بات پوچھنے کا سلسلہ لمبا ہی ہوتا چلا جاتا علاوہ ازی مجھے اس بات کا بھی بخوبی علم تھا کہ ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد کہ میں یہاں جاسوسی کرنے آیا تھا مرنے سے پہلے بھارتی جیلوں سے چھٹکارے کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا میں نے بزدلوں کی طرح زندہ درگور ہونے کی بجائے بھادروں کی طرح حالات کا سامنا کرنے کی ٹھانی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اسے انسانی فطرت کا تقاضی جانی ہے یا میری بزدلی کے اپنی گرفتاری کا حساس ہوتے ہی ایک ایک کر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے چہرے میرے سامنے آنے لگے جس جگہ سے مجھے گرفتار کیا گیا وہاں سے بمشکل ڈیڑ دو فرلانگ کے فاصلے پر سرحدی لکیر واقعہ تھی جس کے بعد میرے وطن کی آزاد فضائیں شروع ہو جاتی تھی لیکن حسب روایت کمند وہیں جا ٹوٹی جہاں لبے بام دو چار ہاتھ دور ہی رہ گیا تھا گھر یاد آیا تو یہاں بھی اپنے محسنوں کی فکر دامنگیر ہوئی کیا سوچیں گے وہ لوگ کہیں کڑی سی کڑی ملاتے تفتیش کنندگان رائے کورٹ تک جا پہنچے تو کیا بنے گا میں کیسے ان سب کا سامنا کر پاؤں گا انسانی رشتوں کا یہ علمیاں وہ لوگ کیسے برداش کر پائیں گے پرکاش پونم صدرشنہ تکون کی تینوں زاویوں نے میرے ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیا لیکن قریب آتے قدموں کی چاپ پھر سے مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئی جہاں ایک کیپٹن کے ساتھ تین مسلح فوجی میری کوٹھڑی کے باہر کھڑے نجانے کتنی دیر سے مجھے گھور رہے تھے ان لوگ کا تعلق کسی جات ریجمنٹ سے تھا تارچ کی روشنی برائے راستانکوں پر پڑ رہی تھی میں نے اپنا ہاتھ ماتے پر رکھ لیا ہاتھ ابر اٹھاؤ کیپٹن نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا لیکن میں بدستور اسی پوزیشن میں رہا کیپٹن مجھے گالیاں بکنے لگا مجھے ان لوگوں کے سامنے ایک جیدار سمگلر کا کردار ادا کرنا تھا جس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے اندر جیداری پیدا کروں اور اپنے کسی عمل سے بزدلی کا مظاہرہ نہ کروں کیپٹن کے بعد اس کے ماتہتوں نے بھی وہی عمل دورایا لیکن میں نے سر جھگا لیا اور ان کے طرف دیکھنے سے انکار کر دیا تالہ کھولو بھارتی کیپٹن نے اپنے ساتھیوں کو غصے سے کھولتے ہوئے حکم دیا ایک سپائی نے جیب سے چابی نکال کر تالہ کھول دیا اور وہ سب اندر گھوسائے سب سے پہلے کیپٹن نے میری پسلیوں میں ٹھوکریں مارنا شروع کی اس کے بعد دوسروں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی پھر اس نے پیچھے ہٹ کر دو سپائیوں کو اشارہ کیا جنہوں رائیفلوں کے بٹ میرے پیٹ اور سینے میں مارے اس دوران میں میں نے اپنی چیخوں اور کرراؤں کو روکنے کے لیے اپنا نچلا ہونٹ اتنی شدت سے دانتوں میں دبایا کہ میرے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا ساتھ ہی کسی موزی کی رائیفل کا بٹ ایسی جگہ لگا جس سے میرا ذہن تاریخ ہو گیا اور مجھے کچھ دیر کے لیے ظالمیوں سے نجات مل گئی دوبارہ مجھے دن چڑے ہوش آیا اس مرتبہ ہلنے کی ضرورت میں نے محسوس ہی نہیں کی اور چپکا لیٹا رہا میرے بدن کا روہ روہ فریادی ہو رہا تھا لیکن جذبہ ایمانی نے مجھے اتنی تقویت بہم پہنچا دی تھی کہ مجھ میں عذیت برداشت کرنے کا حسنہ پیدا ہو گیا میری کوٹھڑی کے سامنے ایک سنتری ٹہل رہا تھا جو مجھے ہوش میں آتے ہی دیکھ کر شاید کسی کو رپورٹ کرنے چلا گیا کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے ایک سکھ کرنل کو اس طرف آتے دیکھا جس کے ساتھ دو مسلح محافظ بھی موجود تھے میری کوٹھڑی کے سامنے آ کر وہ رک گیا ہیلو ہاو ایو کیسے ہو اس نے اگریزی میں چیکتے ہوئے کہا اس طرح وہ اصل میں میری شخصیت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا چند سیکنڈ تک میری طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس نے یہی بات پنجابی میں دھورائی جواب میں میں کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا کیا نام ہے تمہارا پرویز میں نے مختصر سا جواب دیا کہاں کے رہنے والے ہو سیلکوٹ واہ یار تو تو اپنا گرائی ہے اسے میرے پاس لے آؤ اپنے مہتیتوں کو حکم دے کر وہ چلا گیا تھوڑی دیر بعد ہی کوشری کا دروازہ کھلا اور تین سپائی اندر گھسائے اٹھو باقی دونوں نے مجھے بازوں سے پکڑ کر اور گسیٹتے ہوئے باہر لے آئے جہاں ایک طرف کمروں کی کتار کے باہر وہی سکھ کرنل کھڑا تھا جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور غصے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے مجھے لانے والوں کو بے تہاشا گالیاں دینا شروع کر دی سپائی سیم کر ایک طرف ہٹ گئے میں بدستور گھٹنا پکڑے زمین پر بیٹھا رہا اٹھو جوان اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور سہارے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا اور قریباً لنگڑاتا ہوا اس کے ساتھ ایک کمرے کی طرف چل دیا کمرے میں پہنچ کر کرنل نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کے لئے کہا اور خود سامنے رکھ کے میس پر بیٹھ گیا انہوں نے تو تمہیں بھوجن بھی نہیں کروایا ہوگا اس نے یہاں موجود سپائیوں کی طرف اشارہ کیا کابو میں آئے ہوئے ہیں سردار جی جو سلوک جی چاہے کریں میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا یار یہ لالے سالے ہوتے ہی ایسے ہیں اس نے ہندووں کو گالیاں دیتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے امیز کے ایک کنارے پر لگے پوش بٹن پر انگلی رکھ دی فوراں ایک اردلی اندر آیا اسے بھوکا پیسہ مارنا ہے کیا اس نے سپائی کو غزبناک آنکھوں سے دیکھا اور اس کے جواب دینے سے قبل ہی اسے میس سے ناشتہ لانے کا حکم دیا دیکھو میاں میں جٹ ہوں اور مجھے بھی ہندو سے اتنی نفرت ہے جتنی تمہیں اب بدقسمتی سے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو کیا کریں میں بھی زلت سے آلکوٹ کا رہنے والا ہوں بٹوارہ ہو گیا تو کیا ہوا آخر ہم ہیں تو ایک ہی صدیوں سے اکھٹے رہتے آئے ہیں اور پھر تم بھی ہماری طرح دلیر لوگ ہو اور بہادروں کی قدر کرتے ہو یہ اور اس قسم کی دوسری چکنی چپڑی باتیں وہ مجھ سے کرتا رہا اس دوران میں ایک سپائی میس سے چائے اور پوڑیاں لے آیا میرے ساتھ اس نے بھی ایک کپ میں چائے انڈیل لی اور مجھے مجبور کر کے پوڑیاں بھی کھلاتا رہا ناشتہ کرنے کے بعد میں کسی حد تک پر سکون ہو گیا تھا اس دوران میں اس بیوکوف سکھ کرنل کو بھی جیسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کا جادو چل گیا ہے کیا نام بتایا تھا اپنا اس نے اچانک سوال دغا اپنی دانست میں بڑا نفسیاتی حربہ ازمایا تھا اس نے جی پرویز میں نے اسی پر سکون لہجے میں جواب دیا بی اے تو ہو گئے اچانک اس نے پینترہ بدلا وہ کیا ہوتا ہے سردار جی میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا دیکھو میاں تم پرویز ہو یا جاوید مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے علم ہوا تھا کہ جاسوس پکڑا ہوا ہے اور مسلمانوں سے اپنی خصوصی محبت کی وجہ سے تمہیں دیکھنے آ گیا ہوں میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح میں تمہارے لئے رحم کی گنجائش نکال سکوں گا یا پھر زیادہ سے زیادہ پانچ چھے مہینے جیل کٹنے کے بعد ہم تمہیں رہا کر دیں گے اگر تم یہ سمجھو کہ یہاں جھوٹ سے کام چل جائے گا تو یہ وہم اپنے دل سے نکال لینا تم خاصے سے احتمن اور خوبصورت نوجوان ہو لیکن ایک بازو یا ٹانگ سے اپاج ہونے کے بعد تمہاری حالت کیا ہوگی اس کا اندازہ شاید تم ابھی نہیں لگا سکتے میاں جان ہے تو جہان ہے اگر میرا بس چلتا تو تمہیں یہاں سے بھگا دیتا لیکن میں بھی نوکری کے ہاتھوں مجبور ہوں حالبتہ تمہاری اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر تم سچ سچ بتا دو تو میں اس افسر سے جو تمہاری تفتیش کرے گا کہہ کر معاملہ ختم کروا سکتا ہوں یہاں ایسے ایسے عذیتناک طریقے سے سزائیں دی جاتی ہیں کہ سن کر رونکٹے کھڑے ہو جائیں اور پھر بھی کوئی زبان نہ کھولے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے میں نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے کی طرف اٹھا دی بارڈر ایریا میں لے جا کر یہ لوگ کتے کی موت مار ڈالتے ہیں اور لاش کو جنگلی جانور کھا جاتے ہیں اس نے آگے کی سمت جھکتے ہوئے بڑے ڈراؤنے لہجے میں کہا اس کے بعد اس نے خاموش ہو کر مجھ پر نظریں جمع دیں شاید وہ اپنے کہہ ہوئے فکرے کا ردعمل میرے چہرے پر تلاش کر رہا تھا سردار جی جو قسم دل چاہے لے لے میں بدماشوں کی اولاد ہوں اور تفتیش سے نہیں ڈرتا یہ میرے لئے کوئی نئی چیز ہے بات صرف اتنی ہے سردار جی کہ میں کل رات کی اٹھ لگانے بطور نمونہ صرف پانچ کلو افیون لے کر اس طرف آیا ہوں سرون سنگھ بے ایمان ہو گیا اور میرے خیال میں اس نے اپنے نمبر بنانے کے لیے آپ لوگوں کو میرے متعلق غلط اطلاع دے کر مجھے گرفتار کروا دیا ہے آپ کو یقین نہ آئے تو اس کے گھر کی تلاشی لے لیں میں نے وہی لہجہ برقرار رکھا میرے جواب پر سکھ کرنل مسکرانے لگا جانے دو میاں پھر مجھے گالیاں دو گے کہ سکھ ہو کر بھی مسلمان سے ہم دردی نہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر اس طرح جھوٹ بولنے سے کام چل سکتا تو میں تمہیں آگے جانے ہی نہ دیتا لیکن سختی بہت زیادہ ہے اور تمہارے ساتھی بھی گرفتار ہو چکے ہیں اس نے آخری فکرہ کہہ کر ہوا میں تیر چلایا اور مطمئن ہو کر میری طرف دیکھا میرے ساتھی کبھی سرحد عبور نہیں کرتے سردار جی میں بھی پہلی مرتبہ آیا اور پھنس گیا ہم لوگ سرحد پر ہی مال کا لیندین کر لیتے ہیں میرے جواب پر اس نے کھسیانے ہو کر میرے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا پھر اچانک وہ میری طرف پلٹا میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں کیونکہ خامخہ دلجسپی لے کر میں اپنے متعلق ان لوگوں کو شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا وہ اب بھی پر امید نظر آتا تھا فیلحال تو واپس اس کوٹھڑی میں جا رہے ہو کاغذ پینسل وہاں موجود ہے اگر میری بات مانو تو اس پر سب کچھ لکھ دو ورنہ تو یہاں تفتیش کا آغاز ٹانگ یا بازو توڑنے کے بعد کیا جاتا ہے اتنا کہ اگر اس نے گھنٹی بجائی دوبارہ وہی سنتری اندر آیا کرنل نے اسے مجھے لے جانے کا اشارہ کیا اور مجھے اپنے ہمراہ لیے وہ اسی کوٹھڑی میں آ گیا کمرے کے باہر پندرہ بیس مسلح فوجی کھڑے تھے لیکن ان کے کھڑے ہونے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ عام معمول کے مطابق کھڑے ہوں خصوصا میرے لیے نہیں میں خاموشی سے سر جگائے سپائی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا مجھے کوٹھڑی میں دھکیل کر وہاں موجود پیردار نے باہر سے تعلی لگا دیا کرنل کے کہنے کے مطابق وہاں کاغذ اور کلم موجود تھا میں چپ چاپ بیٹھا آنے والے حالات سے متعلق منصوبہ بندی کرتا رہا یہاں سے فرار ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے اس کے متعلق تو میں نے سوچنا بھی فضول جانا تو ویورز آج کی سٹوری اپنے اختتام کو پہنچی امید ہے آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن